ہر سلامگو ناظرین سوراپر کتاب سے مخاطب ہے آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے اندر عوامی تحریک کو لے کر پوری دنیا میں پوری دنیا میں گلوبلی اس وقت کھلبلی مچیو بھی ہے پوری دنیا کی نظریں مظفر آباد کی اوپر ہیں آزاد کشمیر کے اوپر ہیں اور آج ایسے مناظر دیکھیں ایسے مناظر دیکھیں کہ یقین مانے کہ روح بھی آج کانپ اٹھی ہے آج دنیا کے تمام تر فلسفے پیچھے رہ گئے ہیں آج بہت ساری ریالیٹیز یا حقیقتیں پیچھے رہ گئی ہیں آج ایک جذبہ جنون شعور آج طاقت اور شعور کا مقابلہ تھا اور شعور بڑھتے چلو بڑھتے چلو تھا اور دوسری طرف گوریوں کی بوچھاڑ تھی آوازیں آ رہی تھی بندے گر رہے تھے زخمی ہو رہے تھے خون بیرے تھے لیکن یہ کافلہ جاری تھا آج دنیا نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو حالیہ تاریخ میں کتابوں کی اندر تو پڑے ہو سکتے ہیں بولی وڈ کی فلموں میں یا کسی اور فلموں میں دیکھے ہوں گے لیکن اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی جو مظفر آباد کے اندر نظر آئے ہیں یعنی حیران کن تھا حیران کن تھا غیر معمولی تھا کہ ایک طرف گولیاں چل رہی ہیں پنجاب پولیس ہے کشمیر کی پولیس ہے ایف سی ہے پنجاب کانسٹربلیری ہے رینجرز ہے جہاز اوپر سے مونیٹر کر رہے ہیں ہیلیکپٹرز مونیٹر کر رہے ہیں ہیلیکپٹر کے ذریعے رینجرز کو اتارا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک عوام کا جنون تھا جذبہ تھا کافلہ تھا شعور تھا نوجوان تھے ہاتھوں میں ہاتھ تھے اور صرف ایک آواز آ رہی تھی بڑھتے چلو بڑھتے چلو بڑھتے چلو اور وہ کافلہ مظفر آباد کے اندر جب داخل ہوتا ہے پورے مظفر آباد کی فضا گلوبل ہی جو خبر گئی ہے صرف پہلی جو آواز تھی یعنی سب لوگ دیکھنے کے لیے تیار تیار تھے کہ کافلہ داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا یہ مظفر آباد کے اندر انٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اس تاریخ پول پر جو ہی کافلہ پہنچتا ہے پہلی آواز جو مظفر آباد کی فضاؤں میں گنجی ہے وہ تھی انقلاب 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 مناظر دیکھ لیں آج یہ جو کچھ مظفر آباد کے اندر ہو گیا ہے یہ صرف ایک ایونٹ نہیں ہے اس نے آزاد کشمیر کی تاریخ کو ایک سائٹ پر کر دیا ہے اور آج کیا بات ہے یعنی کل کا جب سورج تلو ہوگا تو آزاد کشمیر کے ایک نئی تاریخ ہے جو کہ لکھے جائے گی ایک نئی کہانی ہے جو شروع ہوگی نئی ہیروز ہیں جو سامنے آئے ہیں آج وہی ہیرو ہے جو اس ٹائم پر کھڑا ہے آج وہی ہیرو ہے جو اس وقت پر کشمیر کے لیے کشمیری عوامی تحریک کے لیے بولا ہے اور وہ صرف ضروری نہیں کشمیری ہو پاکستانی ہو یا دنیا بر میں گلوبلی جہاں پر بھی جو بھی بندہ موجود تھا وہی آج کا ہیرو ہے جو اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس تحریک کے ساتھ بولا ہے اور یہ کافلہ اس وقت مظافرہ باد کے اندر انٹرن ہو چکا ہے یہ پارلیمنٹ کے طرف جا رہا ہے اور اس کے سامنے جا کر ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی جائے گی اہم ترین لاحی عمل کا فائنل اعلان کیا جائے گا اب ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کچھ ایجزیریٹڈ فگز ہیں جو کہ کوٹ ہو رہے ہیں بہت سارے ایسی خبریں ہیں جن کے اندر صداقت نہیں ہے لہذا جو نوجوان جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے لیکن یہ کم ہے یہ تعداد کم ہے بہت ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے لیکن یہ ہمارے ہی روزیں اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو سبر دے لیکن یہ تعداد خاصی کم ہے یہ اتنی تعداد نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہو رہی ہے اور زخمیوں کی بھی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود مزافرہ بات سی ایم ایچ اور مزافرہ بات کے تمام طرح سبتالو وہاں پر امرجنسی اس وقت نافذ کی گئی ہے برائی مربانی مزافرہ بات کے جو لوگ ہیں پہنچ رہے ہیں دھڑا دھڑ پہنچ رہے ہیں نوجوانوں نے نوجوان خون کا اتیاد دے رہے ہیں اور اس میں کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے چونکہ جیسے جہاں پر بھی محسوس ہوگا وہاں پر جا کر وہ خون اتیاد کرے گا تو ایک بڑا کافلہ ایک بہت بڑا کافلہ لاکھوں کی تعداد لاکھوں کا مجمع مزائمتکار آج انہوں نے عزت رکھی ہے کشمیر کی عزت رکھی ہے آج انہوں نے شعور کی عزت رکھی ہے آج انہوں نے ریزیسٹنس کی عزت رکھی ہے آج سمجھ آیا کہ لانگ لیف ریزیسٹنس کیوں کہا جاتا ہے آج سمجھ آیا کہ جو طاقت ہوتی ہے اصل میں یہ مزائمتکاروں یا عام عوام کے پاؤں کا گھنگرو ہوتا ہے چونکہ جب طاقت کا استعمال کیا جائے اور دوسری طرف سے شعور کا ٹکرا ہو تو یقین مانے کہ لوگ شعور کو دیکھ کر ناشتے ہیں شعور ہی ہیرو کلاتا ہے اور شعور ہی جیتتا ہے جو آج مزافرہ باد میں ہوا تو لا عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن جو انٹرسٹنگ رد عمل ہے یعنی آج میں دیکھ رہا تھا وہ والے بھی بولیں جنہوں نے اسے پہلے اپنے موں کو سیا ہوا تھا یعنی ان کے موں سے چونہ ہی لکلتی تھی بلکل خموش ٹائی کوٹ پہن کے شیو کر کے بٹھے ہوتے تھے آج وہ بھی سرخے پوٹر لگا کر بولے ہیں آج انہوں نے بھی بڑی جررت کی ہے آج انہوں نے بھی حمد کیا بولے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ان لوگوں کو جو مزافرہ باد کی اسمبلی تک آپ لوگوں نے پہنچائی تھے آپ نے یاد رکھنا ہے اس وزیراعظم کو کہ جب آزاد کشمیر کے عوام پر شلنگ ہو رہی ہے لوگ خانس رہے ہیں بزرد خانس رہے ہیں تو وہ اسلام آباد کے اندر کشمیر آہوز کے اندر بیٹھا کرسی پر ایسے ایسے جھور رہا تھا اور گلے کے جو بٹنیں میری طرح اس نے کھور رکھے تھے میں بھی کھولتا ہوں لیکن وہ بھی تھوڑا سا وہ بھی ہیں تو تھوڑا سا وہ بھی کھول دیتے ہیں تو انہوں نے بٹن کھولے ہوئے تھے اور کرسی پر جھور رہے تھے ایسے ٹام میں جب لوگ یا عوام مزفر آباد کی طرف جا رہے تھے آج وہ بھی یاد رکھنے ہیں آپ نے جو ویسٹ کوٹے پہن کر پرفیوم لگا کر داڑی شیو کر کے ہمارے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں اور جو عوامی لیڈر کھلاتے ہیں ان کے چہرے آپ نے یاد رکھنے ہیں ان کے تصویریں آپ نے یاد رکھنے ہیں اور آج کے ہیروز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب گولیاں چل رہی ہیں رات کا ٹائم ہے دریا کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ بڑھتے چلو بڑھتے چلو تاریخ رکم ہوئی ہے سلوٹ ہے پنچ کے مزائمت کاروں کا رولہ کوٹ کے مزائمت کاروں کا میرپورڈ ڈڈیال حجیرہ یعنی جس جگہ سے پلندری جہاں جہاں سے یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک کمال ہے یہ ایک تاریخ ہے جس کا تاریخ دھارہ انہوں نے بدلہ ہے اور آج یہ سب کچھ ہوا ہے اب ہو کیا رہا ہے سوشل میڈیا پر کیا ہوا ہے جس پر اتنا زیادہ اس وقت رولہ مچا ہوا ہے اینکر عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں مطالبات کی منظوری کے باوجود آزاد کشمیر سے دو سب بتا رہے ہیں کہ سورتیال بہت زیادہ کشیدہ ہے انہوں نے کچھ ویڈیوز بیجی ہیں جو کہ شیئر کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں میں شیئر نہیں کر سکتا لیکن یہ بہت غلط ہو رہا ہے جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور جب آپ پہ ایسی حکومت کشمیر کے اندر لے کر رہے ہیں جو رات کی تاریخی میں اور ریجیم چینج کر کے ہو تو وہ حکومت آگے نہیں چل سکتی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو خود اسلامباد کے اندر موجود تھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے لکھتی ہیں کہ ہم اسے کنڈم کرتے ہیں جو کشمیر کی سیول رائٹ مومنٹ ہے اس کے خلاف جو وائلنس استعمال کیا ہے پیپلز مومنٹس کان نوٹ بی سپریسٹ بائی فورس اور وائلنس دس سٹیٹ ہز کنسسٹنلی ریزورسٹ بائی پار اور وائلنس اگنس نیشنل یعنی ان کے اکھل کر یہ کہنا ہے کہ یہ سٹیٹ لگتار پابر ڈنڈے سوٹے کا استعمال کر رہی ہے لیکن جو ایوامی تحریکییں ہوتی ہیں وہ ڈنڈا سوٹا لاتھی ان سے نہیں دبتی اور یہ چیز ہوا ہے یہ چیز دیکھی ہے آج ہم نے آج کلہ ٹھوکا ہے انہوں نے آج نظر آیا ہے کہ ایوام ہی طاقت ہے آج پتا چلا ہے کہ ایوام کیا چیز ہوتی ہے اور ایوام جب اپنے حق کے لیے نکلتی ہے پوراں طریقے سے نکلتی ہے جن کے آتھ میں ڈنڈا بھی نہ ہو تو غیر معمولی موجزی ہو جاتے ہیں آپ چاہے جہاز اتاریں آپ چاہے سٹیٹ فائرنگ کروائیں آپ چاہے نوجوانوں کو گرا دیں آپ چاہے زخمی کر دیں آپ جتنی فورسز لگا دیں اگر ایوام پرم رہے اگر ایوام غیر لاتھی ڈنڈے کے ہو اور جائز ہو تو پھر یہی کچھ ہوا ہے جو مظفر آباد کے اندر ہوا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ہماری شہر اگ ہو اب کہاں پر ہو فریعہ ادریس لکھتی ہے کہ سمتنگ ایس چینجڈ حبیب اکرم صاحب لکھتے ہیں آزاد کشمیر میں حالات بدستور کشیدہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہماری اہنار بھارالی انہوں نے بڑی سخت بات لکھی ہے عمران افضل راجہ صاحب لکھتے ہیں جن گولیوں کو کنٹرول لائن کی اس پار برسنا تھا اور اس پار برسنا شروع کر دیا یعنی جن گولیوں نے کنٹرول لائن کی اس طرف برسنا تھا ہندواؤں کے سروں میں لگنی تھی وہ اس پار برس رہی ہیں اور اس کے پیچھے مودی نہیں ہے یعنی مودی نہیں کروارا کیوں اپنا حق مانگتے ہو تو تمہاری اتنی جھرٹ یعنی کہ حق مانگنے پر مارا جا رہے یعنی حق مانگنے پر کہا جا رہے کہ تمہاری اتنی جھرٹ کہ تم حق مانگ رہے تم تو ریور تھے تم تو بکرییاں تھے تم تو ڈنگر تھے جنہاں ہم نے ڈنگر رکھا ہوا تھا بھائی تم نے سوچنا کب سے شروع کر دیا ہے تم نے بادشاہ سلامت کو لرکارنا کب سے شروع کر دیا ہے بادشاہ ننگا ہے تم نے کب سے کہنا شروع کر دیا ہے یہی چیز ہے بیچینی ہے جس کے وجہ سے آج مسئلہ ہوا ہے انجم حمید صاحبہ لکھتی ہیں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے بے گناہ کشمیریوں پر جس طرح گولیاں برسائی جا رہی ہیں کاش ہندوستان اور دہشت گردوں پر حملہ کیا ہوتا تو عوام کو اپنی فورسز پر فخر ہوتا باجوا نے کشمیر کا سودا کیا تھا اور انہوں نے حملہ کر دیا ہے اللہ جی آپ انتقام سب سے بڑھ کریں وقت کے فیراؤنوں یزیدوں نمرودوں کو عذاب سے ہم کنار کر ہمیں آزاد کر امین اس کے بعد ڈوکٹر شریم عزاری صاحبہ ان کی سٹیٹمنٹ سرکولیٹ کر رہی ہے انہوں نے کہا باکوزہ کشمیری میں مودی حکومت شہریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہی آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے ڈوکٹر شریم عزاری کی یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد جناب شیر بانو اوفیشل صاحب کسے لکھا گیا ہے کہ بلیڈ ڈونر حضرات سے گزارش ہے کہ جلدہ جل سی ایم اچ پہنچیں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے خون کی اشد ضرورت ہے سید تلت حسین تلت حسین صاحب پرومینٹ جنرلنز سے لکھتے ہیں ای جے کے سیچوئیشن اس کلاسک سلسٹیبنگ آزاد کشمیر کی صورتیال کلاسک ایگزمپل ہے کہ کیسے پیڈ میں چھولا گوپ آ جاتا ہے کیسے لوگوں کو مذاکرات کا جھاسہ دے کر نوٹیفکیشن لٹکا کر اس کے بعد مارا جاتا ہے آئی تھوٹ دا عمران کے اس وزن ایگزمپل آف میس منیجمنٹ کہ خان کے خلاف جو ریجیم چینج کی گئے وہ میس منیجمنٹ تھی اور بٹ آئی وز رونگ لیکن میں غلط تھا اس سے زیادہ جو کشمیر کے اندر ان کی میس منیجمنٹ ہوئی ہے اس سے زیادہ کئی پر بھی نہیں ہو سکتی اور کشمیر کے اندر جو میس منیجمنٹ ہوئی ہے یہ ان کا اندازہ نہیں تھا یعنی بڑی صاحب کو چھوٹے صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہونے کیا والا ہے انہوں نے کہا کہ جناب توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سے بڑے ڈیزاسٹر ہونے والے ہیں الطاف حسین صاحب لکھتے ہیں مظافر آباد کے مختلف علاقوں میں کشمیریوں پر رینجرز کی برائرات سفائرنگ قابل مضمت ہے اور یہ خوفناک ہے احمد حسن بوباق لکھتے ہیں کہ اہم ترین مظافر آباد میں انتہائی ناخشگوار واقعات کے بعد عوام کی بہت بڑی تعداد مظافر آباد کے اندر داخل ہو گئی ہے اپنی ہی عوام سے لڑا نہیں جا سکتا یہ بات ریاست کو سمجھ نہ ہوگی اور اپنے لوگوں کو فتح کرنے چلے تھی لیکن لوگ مظافر آباد میں موجود ہیں تمام طرح مظائمتکار وہاں پر موجود ہیں کشمیری مومنٹ اس وقت سب سے بڑی مومنٹ بن گئی ہے سیور رائٹس مومنٹ ہے بنیادی حقوق کی مومنٹ ہے سپورٹ کریں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آکے جو کمیٹی ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ وہ آگے کیا فیصلہ کرتے ہیں خیال رکھئے گا اللہ حافظ